دلی میں لگتار خراب ہوتی ہے ائر کوالیٹی کے لیے اتر بھارت کے راجیوں میں چلائی جا رہی پرالی کو بھی بڑی وجہ مانا جا رہا ہے جانکار آشنگ کا جتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پردوشن کا یہ اسطر اور زیادہ بڑھ کر ہوا کو زیادہ خطرناک بنا سکتا ہے دلی انسی آر میں پردوشن بڑھنے کی کیا وجہ ہے اور کیسے اس پردوشن کا مقابلات کیا جا سکے یہ جاننے کے لیے پاریابران وید سنیل دہیا سے ٹوٹلیوز قسم وادہ دا کلدیف شرما نے باتچیت کی انسی آر کی ہوا میں پردوشن کا جہر کھلنا شروع ہو گیا ہے اور پردوشن کے اس جہر نے لوگوں کی ساسوں کا دم گھوٹنا شروع کر دیا ہے کیا وجہ ہے کہ پردوشن کا اسطر لگاتار بڑھ رہے ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لیے میں ساتھ سنیل دہیا ہے جو لمبے وقت سے پردوشن پر کام کر رہے ہیں سنیل کم شبدوں میں جاننا چاہے گے کی کیا وجہ ہے آپ کو موٹے طور پر نظر آ رہی ہے کی اکتوبر کا آدھا ہی مہینہ گجرائے اور پردوشن کا اس طرح ٹرے مانکوں کو پار کر گیا ہے دیکھیں اس میں کافی ساری وجہ ہیں جیسے میں سب سے مہترپون یہ ہے کہ ہمارے سرکاری تندر کو جو قدم اٹھانے چاہیے تھے پچھلے ایک سال میں پچھلے سال کی سمسیہ کو دیکھ کر کے وہ نہیں اٹھائے گئے ہیں چاہے وہ ہم انڈسٹری سے پولیشن کم کرنے کی بات کو لیں چاہے وہ اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم کو درست کرنے کی بات کو لیں یا پھر بائیو ماس پرننگ کو روپنے کے لئے کسانوں کے ساتھ مل کر اٹھائے جانے والے قدم جو ہمیں اٹھانے چاہیے تھے ان کی بات لیں تو وہ ہم نہیں کر پائے ہیں اور پولیشن کے سورچز کو کم نہیں کر پائے ہیں وہ جیسے پچھلے سال تھے ساید اسی طریقے سے تھوڑی بہت کمی ہوئی ہوگی لیکن جس گتی سے ہمیں ان کو کنٹرول کرنا تھا وہ نہیں کر پائے ہیں اور ہم ایسے سوسائیٹی ایسے سسٹم ایسے گورنمنٹ ایسے نیشن فیل ہوئے ہیں اس سمسیہ کو گمپیرتا سے لینے میں اور اس کا سمادھان نکالنا ہے آنے والے وقت میں ہوا کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی موسم جیسے سے بدلے گا ساتھ میں جو دھنڈے وہ بھی آنے شروع ہو جائے گی پہلے سفتہ میں پولیشن لیولز آج سے لگ بگ دو گنا کے آس پاس پہنچ گئے اور اس کا اہم کارڈ یہ تھا کہ پولیشن کے پورے سال بھر پولیٹ کرنے والے سورسز ہیں وہ تو تھے ہی پرالی جلانا اور پریہاورن کا اور واتاورن کا ٹیمپریچر کم ہونا گتی وائیو کی گتی کم ہونا یہ سب مل جل کر کے ایسے ستیتی بنا دی اس کو آج بھی ہم سواستہ آپادکال میں اور ہیلتھ امرجنسی میں ہیں اور اس میں یہ اور بھی کم بھی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کافی سارے ایکسنس لیا گئے پی ایم او حرکت میں آئے نیتی آیو حرکت میں آئے ایم او ایف حرکت میں آئے سارے سٹیٹ پولیشن کنڈل بورڈ حرکت میں آئے تو ویسی ہی ستیتی ہم انمان لگا سکتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ہونے والی ہے کیونکہ جو پولیشن کے بڑے سوسیج ہیں ان کو ہم نے صحیح طریقے سے ابھی جس حد تک چاہیے تھا وہ کنٹرول نہیں کیا فوراں سرکار کو گریٹ ریسپونس ایکشن پلان ہے جو ہمارا اس کو کل جو فورکاسٹنگ میکنیجم ہم لونج کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ملا کر کے جو آج گریٹ ریسپونس ایکشن پلان پروکوشنری کرنے کے ضرورت ہے آج کے سمیں وہ ریاکشنری روپ میں زیادہ ہے ایک تو وہ کنٹرول اور دوسرا ہماری سرکاروں کو یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جمعیداری لے کر کے پولیشنل ریڈکشن ٹارگیٹ ایڈوپٹ کرنے ہوگے ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ ہم دلی میں حریانہ ہے پنجاب میں اتر پر دیس میں آنے والے تین سے چار سال میں تیس پرتیساتیا چالیس پرتیسات پولیشن کم کریں گے لیکن جب تک ہمیں لقصہ نرداریت نہیں کریں گے ہم سایت چلتے جائیں گے لیکن کس گتی سے چل رہے ہیں اور کیا ہم صحیح دشاں میں چل رہے ہیں وہ ہم نرداریت نہیں کر پائیں گے اس لئے لقصہ نرداریت کرنا اور اس کو معاپنا سمائے سمائے پر بہت ضروری ہے تو بالکل جانکار صاف کو یہی عنوان لگا رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں ڈلی کیے ہوا اور بھی زیادہ آدم